موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جنت کے ذکر کے زمن میں مردوں کو جو کپڑے پہنائے جائیں گے اور اس کے ساتھ جو ان کے لیے زیورات کا معاملہ ہوگا اس کو لے کر بعض لوگ کچھ سوالات پیش کرتے ہیں ان سوالات کو دیکھنے سے قبل میں ان آیات کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو قرآن کریم میں آتی ہیں ابتداء کرتے ہیں سورہ کحف کی ایک آیاء مبارکہ سے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو جنتی ہوں گے تو ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضُرًا مِّن سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقُ اور یہ لوگ سبز رنگ کے کپڑے زیبتن کریں گے جو سندس اور استبرق کے ہوں گے تو اس آیت مبارکہ میں اولاً تو جنتی بندوں کے کنگنوں کا ذکر فرمایا گیا ہے کہ ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اسی طرح ایک اور سورہ مبارکہ میں آتا ہے وَحُلُّوا سَاوِرَ مِن فِضَّةَ یعنی ان کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے فِضَّةَ نَا عربی میں چاندی کو کہتے ہیں اور ذہب جو ہے وہ عربی میں سونے کو کہتے ہیں تو ان دونوں آیتوں کو وہ اگر ملایا جائے ان میں مطابقت یوں پیدا ہوگی کہ جنتیوں کے کنگن سونے کے بھی ہوں گے اور چاندی کے بھی ہوں گے اور اسی طرح جنتیوں کے لباس کا جو ذکر کیا گیا ہے سندس اور استبرق کے سبز کپڑے پہنیں گے تو سندس جو ہے نا یہ باریک ریشم کو کہتے ہیں اور استبرق یہ موٹا ریشم ہوتا ہے یعنی دونوں طرح کے ریشم کے کپڑے ہوں گے حضب خواہش باریک اور موٹے پیش کر دیے جائیں گے جس کپڑے کو جی چاہے گا وہ پہن لیں گے اچھا اس زمن میں مشہور مفسر حضرت بیداوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہاں پر دونوں قسم کی کپڑوں کا ذکر فروایا گیا ہے اور تاکہ معلوم ہو جائے کہ وہاں انسان کو جو چیز اس کے نفس کی خواہش ہوگی اس کی آنکھوں کی لذت ہوگی اس کو وہی چیز اس کے مطابق عطا کی جائے گی اسی لئے اتنے آپشنز ہوں گے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے اور یہاں جو سبز رنگ جس کا ذکر کیا گیا ہے تو اس کے مطالق حضرت بیداوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ سبز رنگ کا انتخاب اس لئے ہے کہ وہ سب رنگوں سے سب سے زیادہ بہتر بھی ہے اور اس میں دوسرے رنگوں کی بنسبت ایک تازگی کا انصر ہے اور یہ عمر بھی قابل ذکر ہے کہ دوسرے رنگوں کی نفی نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ دوسرے رنگ ہوں گے ہی نہیں اس رنگ کا خاص ذکر ہے اس رنگ کی نسبت کی وجہ سے کہ یہ جو رنگ ہے اس میں تازگی ہے لیکن دوسرے رنگوں کا ذکر نہیں ہے خاموشی ہے اگر بندہ یہ خواہش کرے کہ اللہ تعالیٰ دوسرے رنگوں کے کپڑے بھی انعیت فرمائے تو اسے انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی انعیت فرمائے جائیں گے اچھا سورہ حج میں آتا ہے ان لوگوں کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور موتی پہنائے جائیں گے تو یہاں یہ اضافہ بھی ہے اور وہاں ان لوگوں کا لباس رشم کا ہوگا حریر کا لفظ آیا ہے رشم کے لئے وہاں پہ سورہ کحف میں سندس اور استبرق کا ذکر تھا اور حریر کا ذکر یہاں معلوم ہوتا ہے تو بہرحال اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اہل جنت سونے کے جو کنگن پہنیں گے یا چاندی کے جو کنگن پہنیں گے اس کے علاوہ موتیوں کا ذیور بھی پہنیں گے اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کا ذیور وہاں تک پہنچے گا جہاں تک وضو کا پانی پہنچتا ہے یعنی یہ کونیوں تک تو معلوم ہوا کہ ہاتھوں کا ذیور صرف پہنچے ہی پر نہیں ہوگا یہ جو آپ کی ہڈی ہوتی ہے جو ہاتھ کو کلائی سے جوڑتی ہے پہنچے کی ہڈی جس کو آپ کہتے ہیں صرف یہیں تک محدود نہیں ہوگا بلکہ اوہ کونیوں تک ہوگا اور یہ جو روایت میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک یہ صحیح مسلم کی روایت ہے اچھا حضرت سعج بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہمارے سامنے آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں جو کچھ ہے اس میں سے اگر اتنی سی مقدار چھوٹی سی مقدار بھی اگر دنیا میں ظاہر ہو جائے جس کو ایک ناخن برابر بھی تو اس کا عالم یہ ہوگا کہ اس کی وجہ سے آسمان اور زمین کے درمیان جو کچھ ہے وہ پر رونق ہو جائے اور اہل جنت میں سے ایک مرد دنیا کی طرف جھاک لے جس کی وجہ سے اس کی کنگن ظاہر ہو جائے تو سورج کی روشنی کو اس طرح بے نور کر دے جیسے سورج ستاروں کی روشنی کو بے نور کر دیتا ہے یہ بخاری شریف کی روایت ہے تو اس سے یہ اندازہ ہوا سامنے بات آئی کہ وہ جھاک لے تو اس کا حسن تو اور ہے لیکن اس کے ساتھ اس کی جھاکنے میں اس کا زیور بھی اگر جھاک پڑے تو پھر اس زیور کے نور کا یہ عالم ہوگا اب ان سوالوں کی طرف آتا ہوں جو لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ کنگن تو عورتوں کی ہاتھوں میں اچھے معلوم ہوتے ہیں بھلا مردوں پر کہاں سجیں گے تو اس کا جواب بھی علماء نے دیا ہے کہ کسی بھی لباس یا زیور کا سجنا اور شائستہ و عراستہ ہونا ہر جگہ کے عرف کے مطابق ہوتا ہے دیکھیں نا دنیا میں اگرچہ عام طور پر مرد کنگن نہیں پہنتے مگر جنت میں خواہش کر کے پہنیں گے اور سب ہی کو دیکھنے میں معلوم جو ہے وہ اچھے معلوم ہوں گے کیونکہ وہاں پر کسٹم ہی یہ ہوگا کلچر ہی یہ ہوگا جہاں جو چیز کلچرلی ایکسپٹڈ نہیں ہوتی وہ نارم میں نہیں ہوتی وہ ایکسپٹڈ نہیں ہوتی لیکن جنت میں خواہش کر کے پہنیں گے اور دیکھیں نا اب مثال کے طور پر دنیا میں لوگ گھڑیاں پہنتے ہیں مرد بھی پہنتے ہیں گھڑیاں پہنتے بھی پہنتے ہیں ڈائیمنڈ والی بھی پہنتے ہیں گولڈ کوٹٹ والی بھی پہنتے ہیں گولڈ کی بھی پہنتے ہیں وہ بات نہیں کر رہا میں کہ گولڈ مردوں پر تو خیر حرام ہے دنیا میں پہننا لیکن جنت میں ان کو عطا ہوگا اسی طرح ریشم کا پہننا مردوں کے لیے دنیا میں حرام ہے وہ عطا ہوگا تو دنیا میں بعض چیزیں جو ہیں وہ دنیا کے حساب سے اچھا اسی طرح آپ ہمارے ہاں چلے جائیں تھر وغیرہ کے علاقوں میں پاکستان میں تو عورتیں پہنتی ہیں ایسے زیور جو کونیوں تک ہوتے ہیں اور یہ اوپر سے ان کا جو بھی آتا ہے بلاوز وغیرہ اس تک پھر یہ ساری سفید رنگی چھوڑیاں ہوتی ہیں وہ ان کا کلچر ہے وہ پہنتے ہیں اور نہ پہنے تو ان کے ہاں معیوب ہیں اسی طرح پرانے زمانے میں آ جائیں تو بادشاہ تاج بھی پہنتے تھے اور پھر زیور بھی پہنتے تھے اور اس کے اندر جو ہے مختلف پھر جو ہے وہ موٹی بھی ہوتے تھے اور مقیمتی پتھر بھی ہوتے تھے تو وہ ان کا کلچر تھا تو اسی طرح جنت میں یہ چیز مایو بھی نہیں ہوگی کیونکہ سب کے ہاں ہوگی اور سب اس کی خواہش کریں اب دیکھیں نا ہمارے ہاں گھڑیاں بھی ہوتی ہیں ایک زمانے میں وہ شیروانی کے آگے ایک چین لٹکتی تھی اب تو خیر اس کا کلچر نہیں ہے تو پھر اس کے اندر وہ ٹائم پیس آگے لگا ہوتا تھا تو لوگ اس میں سے پھر ٹائم پیس دیکھتے تھے بتا نہیں آپ میں سے کتنے لوگوں نے اس کو بارے میں دیکھنا تو چھوڑو سنا بھی ہو کے نہیں وقت بدل گیا ہے بہرحال اینی وی تو یہ چیزیں جو ہیں اس کا علماء نے یہ جواب دیا ہے کہ وہاں پر مردوں کے ہاتھوں میں بھی اچھی لگی جیسا کہ یہاں پر بھی بعض جگہوں پر یہ رواج ہے یا بعض جگہوں پر یہ رواج رہا ہے کہ مرد بھی زیور پہنتے تھے اور ہمارے ہاں آپ پاکستان انڈیا میں جو نواب ہوتے تھے ان کے ہاں بھی مرد جو ہوتے تھے نواب وہ بھی زیور پہنتے تھے اور وہ معیوب نہیں سمجھے جاتے تھے بلکہ وہ نوابوں کی نشانی ہوتی تھی اب جنت میں تو ہر جنتی اپنی جنت کا بادشاہ ہے اس کے سر پہ تاج بھی ہوگا اور مختلف قسم کے اس کے پاس تاج ہوں گے ایک تاج بھی نہیں ہوگا کئی تاج ہوں گے اسی طرح حوروں کے بھی تاج ہوں گے جنتی عورتوں کے بھی تاج ہوں گے تو اس طرح مزید زیورات اور قسم کے بھی آتا ہوں گے تاکہ ایک شانہ پر ہو جب وہ نکلے گا نا اپنی جنت میں اور ہزاروں قادم خادموں کے جھرمٹ میں نکلے گا تو ایک شان ہوگی نا یہاں کوئی نکل آئے ایک اچھی سی گاڑی میں اس کے آس پاس جو ہے گارڈز کی آٹھ دس گاڑیاں ہوں یہ قافلہ چل رہا ہو تو آپ کہتے ہیں واہ یار کیا شان ہے نا اس کی کیا زبردست گاڑی چلا رہا ہے زبردست کوئی بوگاٹی میں نکلا ہوا ہے کوئی لیمورگینی میں نکلا ہوا ہے کوئی زبردست قسم کی جو ہے وہ اس میں نکلا ہوا ہے ایسیو وی میں نکلا ہوا ہے پجیرو وغیرہ ٹائپ کی تو اس میں آپ کہتے ہیں یار واہ جی کیا اس کی بات ہے یہ خود اتنی مہنگی گاڑی اور پھر گارڈز کے لیے بھی اس نے ایسی زبردست گاڑیاں رکھی رہی ہیں اور ایک پورا قافلہ جا رہا ہے کروڑوں تو یہی روڈ پہ پھر رہے ہیں تو سوچیں پھر جنتی تو بہت ہی عالی ہے ان لوگوں سے اس کی ویلت کا تو آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ سب سے ادنا درجہ کا جو جنتی ہے وہ دنیا کے سب سے بڑے بلینئر سے زیادہ امیر ہوگا اور ایسا امیر ہوگا کہ خرچ بھی کوئی نہیں ایکسپینسز ہی کوئی نہیں ہے ایک لمحے کو سوچیں کہ ایک ایسا آدمی جس کے کوئی ایکسپینس ہی نہ ہو ہر چیز فری ہو اور جو بھی آئے وہ بس آتا رہے ہر ہفتے آ رہا ہے منو آ رہا ہے ٹنو آ رہا ہے جو چیز خواہش کر رہا ہے آ رہا ہے اور جو چیز جو خواہش پوری ہو رہی ہے اس کے بعد جہاں سے وہ خواہش پوری ہوئی ہے وہاں پر وہ چیز اور بڑھ گئی ایک درخ سے پھل کھایا وہاں پہ اب دو نئے لگ گئے ایک پرندہ کھا لیا وہ پرندہ پھر پہلے کی طرح ہو کے اڑ گیا کیونکہ جنت میں موت نہیں ہے جنت میں کوئی چیز ختم نہیں ہوگی جنت میں نعمتیں بڑھتی رہیں گی تو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھیں کہ یہاں پر دل ایک چیز کو برا سمجھتا ہے اور اچھے وہی لوگ ہوتے ہیں جو انہی چیزوں کو برا سمجھتے ہیں جن کو اللہ اور اس کے رسول نے برا سمجھا ہوتا ہے اور انہی چیزوں کو اچھا سمجھتے ہیں جن کو اللہ اور اس کے رسول نے اچھا سمجھا ہوتا ہے اور ایک مسلمان کے لیے یہی ایک میار ہے کہ اللہ اور اس کا رسول جس چیز سے رکتے رک جائے اور جس چیز کا حکم دے اسے کرے جس چیز کو اچھا سمجھے اس کو یہ اچھا سمجھے جس چیز کو وہ برا سمجھے اس کو وہ برا سمجھے تو شریعت کی ممانعات کا ہمیشہ وہ خیال رکھتا ہے اچھا اسی طرح یہ جو آپ کی کلائی کے پہنچے سے لے کر یہ کونی تک کے زیور یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ کچھ عجیب سا نہیں معلوم ہوگا دیکھیں اس کا بھی وہی جواب ہے کہ بعض جگہ دنیا میں بعض رواج نہیں ہوتے بعض ابھی دیکھیں بہت ساری چیزیں آپ کو اچھی لگتی ہیں آپ کے پوتوں کو بڑی معیوب لگیں گی وہ کہیں گی کہ یار کس قسم کے لوگ تھے سارا وقت یہ ہاتھ میں ایک فون لے کے پھرتے رہتے تھے کتنا عجیب نہیں لگتا ہوگا ان کو ہمیں دیکھو ہمارے تو کان میں یہ بٹن فٹ ہے اسی سے ہم ساری چیزیں سن لیتے ہیں اور ایک اب ہم سوچتے ہیں اور وہ جو کال آ رہی ہوتی ہے وہ دیوار پہ یا کہیں پہ پروجیکٹ ہو جاتی ہے یہ لوگ ہاتھوں میں لے کے پھرتے تھے ان کے پاس گاڑی کی چابیاں ہوتی تھیں ان کی جیبیں بھری ہوتی تھیں یہ بٹوے رکھتے تھے انہوں نے بڑا عجیب سا لگے گا وہ کہے کتنا ہی سارا وقت تو ان کی جیبیں بھری ہوتی تھیں کتنی رسپونسیبیلٹیز لے کے پھرتے رہتے تھے نا کہیں فون نہ بھول جائیں کہیں چابی نہ بھول جائیں اور ہمیں دیکھو کیئر فری پھرتے رہتے ہیں ہمارے بائیو میٹرک سے ساری چیزیں سیٹ ہیں ہماری گاڑی کے پاس پہنچتے ہیں وہ خود جو ہے ریٹنا چیک کر لیتی ہے اور کہتی ہے کہ ہاں بھی یہی ڈرائیور ہے یہی بندہ ہے کمال ہے ہم گاڑی میں بیٹھتے ہیں گاڑی کسٹمائز ہو جاتی ہے میرے لیے الگ کسٹمائز ہے بی بی کے لیے الگ کسٹمائز ہے وہ بیٹھتی ہے تو اس کے لحاظ سے میں بیٹھتا ہوں تو میرے لحاظ سے گاڑی کا رنگ بدل جاتے ہیں ان کو دیکھو یار ایک ہی رنگ کی گاڑی میں ساری زندگی ازار دیتا تھے جب تک نہیں گاڑی نہیں لیں گے رنگ نہیں بدل سکتے ہیں تو اب وقت کے لحاظ سے چیزیں چینج ہوتی رہتی ہیں تو اسی لیے ایک چیز آپ کو آج معیوب معلوم ہو رہی ہے کل معیوب نہیں لگے گی تو جنت میں نورم جو ہوگا وہ سب کے لیے نورم ہوگا اور لوگ خواہش بھی کریں گے تو بعض قوموں میں یہاں پہ میں نے آپ سے کہا کہ رواج ایسا ہی ہے اچھا ایک اور بات میں آپ کو یہاں سمجھا دوں بڑی پیاری بات ہے یہی ہے نا قرآن کے ساتھ جب آپ وقت گزارتے ہیں نا اور علماء کی محنت علماء کی صحبت نصیب ہو جائے تو سبحان اللہ سبحان اللہ تو قرآن مجید میں آتا ہے کہ زیور کے متعلق اللہ نے کہا زیور انہیں پہنائے جائیں گے اور لباس کے متعلق فرمایا یلبسونا لباس وہ پہنیں گے یہ فرق ذرا غور کریں دیکھیں نا لباس پہننے میں تو انسان کا سطر ہوتا ہے جس کو اس نے سب سے چھپانا ہوتا ہے حیاء کی چیز ہے نا اور جنت تو حیاء والی جگہ ہے اس لئے کہا لباس تو وہ خود پہنیں گے لیکن جب زیورات کی بات آئے گی تو انہیں وہ پہنائے جائیں گے جیسے دنیا میں بھی بادشاہوں کو ان کے سروں پر تاج ان کے نوکر چاکر رکھتے ہیں غلام رکھتے ہیں خدام رکھتے ہیں ان کے بازابتہ جو باقی چیزیں ہوتی ہیں لباس پہننے کے بعد وہ دوسرے لوگ فٹ کرتے ہیں ان کی شان ہوتی ہے نا تو اب جنت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی انتظام کیا ہے کہ لباس تو خود پہنے گا لیکن زیورات خدام پہنائیں گے تو ایک بادشاہ ہوگا نا اپنی جنت میں اچھا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے ایک روایت آتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جنت میں جو شخص داخل ہوگا ہمیشہ نعمتوں میں رہے گا اور کبھی محتاج نہ ہوگا نہ اس کے کپڑے پرانے ہوں گے اور نہ اس کی جوانی ہی کبھی فنا ہوگی صحیح مسلم کی روایت ہے اب کپڑے نہ بوسیدہ ہوں گے نہ میلے ہوں گے ہاں جب بدلنے کو جی چاہے گا تو ایک نئے جوڑے کو کسی اور نئے جوڑے سے بدل لے گا اور جب کوئی ایک جوڑا ایک دفعہ پہن لے گا وہ پھر کبھی نہیں آئے گا اس کے سامنے ہاں اللہ یہ کہ اس کے خود خواہش کریں اچھا اسی طرح اہل جنت کے تاج ہوں گے جیسا میں نے آپ سے ذکر کیا حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل جنت کے سروں پر تاج ہوں گے جن میں سے سب سے چھوٹا موطی بھی جو ہے نا اس کی چمک اتنی ہوگی کہ وہ مشرق و مغرب کے درمیان کے خلا کو روشن کر سکتا ہے جس ترمیزی شریف کی روایت ہے یعنی ان تاجوں میں سے اگر ادنا موطی اس دنیا میں آ جائے تو پورپ سے پچھن تک ایسٹ و ویسٹ مشرق سے مغرب تک پوری فضا کو روشن کر دے اللہ اکبر اللہ اکبر ایک لمحے کو سوچو نا فَبِئَيَّا لَا يَرَبِّكُمَا تُكَذِّبَانُ تو پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھوٹلا ہوگی یہ بھی تو نعمتیں ہیں نا جنت بھی اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا کہ وعدت للمتقین یہ جنت تیار کی ہے میں نے جب کوئی چیز تیار کی جاتی ہے نا تو اس میں احتمام ہوتا ہے یہ احتمام ہے کس کے لیے تقوی والوں کے لیے اب تقوی کیا ہے پرہیزگاری پرہیزگاری کیا ہے گناہوں سے بچنا نیکی کی طرف رقبت کرنا اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا جن چیزوں سے انہوں نے منع کیا ہے رک جانا جن چیزوں کے کرنے کا کہا ہے ان کو کرنا اپنی زندگی کو دنیا اور آخرت والی دونوں کو سمارنا رب سے مانگتے رہنا اس سے گڑ گڑاتے رہنا اور گناہوں سے بچنا بدعات سے بچنا غلط صحبتوں سے سنگتوں سے بچنا اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے ہماروں اہل عیال کی حفاظت فرمائے آمین رب العالمین اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا وحبیبنا وشفیع علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں آپ کو ریمائنڈ کراتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسیٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں